موسیقی لوگ سبھا جناف دوہزار چوبیس میں اُبھر کر سامنے آنے والی بھارت آدیواسی پارٹی یعنی بی اے بی ٹوٹ سکتی ہے کیا راجکمار روت کے ودھائے کسی اور پارٹی میں شامل ہو سکتے ہیں؟ یہ سوال اس لیے اٹھائی جا رہے ہیں کیونکہ سانسد راجکمار روت نے کچھ لوگوں پر مخدمہ درج کرانے کی دھمکی دی ہے راجستان میں لوگ سبھا جناف کے بعد سے سیاست تیز ہو گئی ہے لوگ سبھا جناف کے بعد راجستان میں اُبھرتی بی اے بی کے کچھ ودھائکوں کے شیو سینہ میں شامل ہونے کی اٹھکلے لگائی جا رہی ہیں جس کو خارج کرتے ہوئے بی اے بی کے سنستھاپک اور لوگ سبھا سانسد راجکمار روت نے افواہ پھیلا رہے لوگوں کو چیتاونی دیتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی لوگ اس طرح کی افواہ پھیلا رہے ہیں ہم ان کے خلاف مخدمہ درج کرائیں گے روت کے اس بیان سے اب سیاسی پارہ راجستان میں ہائی ہو گیا ہے لوگ سبھا جناف دوہزار چوبیس میں اُبھر کر سامنے آنے والی بی اے بی کے نیتاؤں کے شیو سینہ میں شامل ہونے کی خبر ایک نیچی اخبار نے چھاپی تھی دراصل ایک نیوز پیپر نے بی اے بی کو لے کر لکھا تھا کہ دکشن راجستان کی راجنیتی ایک بار پھر کروٹ لیتی نظر آ رہی ہے اگلے کچھ دنوں میں یہاں کا راجنیتی پارہ بڑھنے کی امید ہے اس خبر میں آگے لکھا گیا کہ پارٹی کے ویدھائک اپنی پارٹی کو چھوڑ کر مہراشتر کی شیو سینہ شندے گھٹ میں شامل ہونے کی پوری تیاری کر چکے ہیں بدہ دے کہ راجستان میں بی جے بی کی سرکار ہے اور لوگ صفحہ چناف سے پہلے بی جے بی کی طرف سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ بی جے بی پردیش میں پچیس کی پچیس لوگ صفحہ سیٹوں پر جیت درج کرے گی لیکن بی جے بی محض چوہدہ سیٹوں پر جیت درج کرا پائی آنے والے دنوں میں راجستان میں اب اپچناف ہونے ہیں جس کو دیکھتے ہوئے بی جے بی کی پریشانی ابھی اور بڑھ گئی ہے بتاتے چلے کہ پہلی بار ویدھان صفحہ اور لوگ صفحہ چناف میں بھاگ لینے والی بھارت عدی واسی پارٹی کا کریز دیزی سے بڑھ رہا ہے اس دوران ان کے ووٹ شیئرنگ میں اچھا خاصا اضافہ ہوا ہے راجستان میں ویدھان صفحہ چناف میں بی اے پی کے بی اے پی کے تین ویدھائیگ جیت درج کر جائپور پہنچے وہیں بانسوارا لوگ صفحہ سیٹ سے بہتر سال کے اتحاس میں پہلی بار اس پارٹی کو سب سے بڑی جیت ملی ہے جس کو دیکھتے ہوئے پارٹی کے حوصلے بلند ہیں اور راجستان کے لوگ صفحہ چناف میں بہتر پردرشن کرنے کے بعد اب اپ چناف میں اپنا دم دکھانے کے لیے بی اے پی پوری طرح سے تیار نظر آ رہی ہے